اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ساکھا ساکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آل محمد کی ذات پر بلند ترس انوات میلے مرحومت مقفور ڈاکٹر ہنائت حسین بھٹی کے بلندیے درجات واسطے بطول کی ذات پر بلند ترس انوات پاکستان کی نام اور شخصیت بے بہا مودی شاعرِ آلِ عمران شوکت رضا شوکت صاحب ممبر پر تشریف لے آ رہے ہیں آپ کے سامنے وہ ابھی عبادت کریں گے نعرائے تکبیر نعرائے تکبیر نعرائے رسالت نعرائے رسالت نعرائے ولایت نعرائے ولایت نعرائے حیدری نعرائے حیدری آلِ محمد کی ذات پر بلند ترس انوات بانی مجلس شہدادہ غلام حسن بٹی ان کے خاندان کے تمام افراد کی سہنتیں سلامتی عمد درادی واسطے بطور کی ذات پر بلند ترس انوات یہ شائرِ آلِ امران کسی طارف کا محتاج نہیں دعا کا محتاج ہے خطیبِ اشیاء شائرِ آلِ امران بے بہا موتی استادِ شورا شوکت رضا شوکت تجھ میں اور مجھ میں فرق اتنا ہے شوکت تمہارا کش کش ہے علی ہمارا سب کش ہے علی نعرائے حیدری نعرائے حیدری شائرِ آلِ امران شوکت رضا شوکت میر بانی سیر دروت پڑھ دیں دیتا نہیں درود ایسے پڑھو کے جس میں دم درود ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ السَّعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ اللہ محمد وَالِهِتُ وَيَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ وَلَا آزَائِهِمْ اَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ الْمَاسُومِ تِّينَ ربِ شرح لی صدری وَيَسْلِي عَمْرِي وَهْلُ لُقْزَتَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ كَالِي نَاوْدِ عَلِيَمْ مَزْحَرَ الْعَجَبِ تَجِدُ هُوَاوْنَا لَكَفِ النَّوَاحِبِ کُلُهَمِّنْ وَغَمِّنْ شَيْنْ جَلِي بَيْعَلِيٍّ 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 سَلَوَا دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں جنہیں آمین کہنا آتا ہے ضرور کہو اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائیں محترم شہدادہ غلام حسن بھٹی صاحب عزیز محترم جناب عبرار شاہ صاحب اور وہ سارے کے سارے احباب جو اس کافلے کا حصہ ہیں کائنات کی مالکن سب کو عزتیں عطا فرمائیں شیخ صاحب سے لے کے رائے مضمل صاحب تک جتنے احباب بھی اس کاروان میں دامِ اندرہ میں سخنِ شریکِ کاروان رہے ہیں میری مالکن سب کی حاضری قبول فرمائیں برادر محترم جناب ممتاز عبرو صاحب سندھ سے اسمائلیس کیلئے نظامت کے لئے آئے ہیں بڑا مطب نام ہے سندھ کے عزداروں کا مولا انہیں اور عزتیں عطا فرمائیں نیر سارے چہرے جیسے بھائی اختر خان بیلا سے دور دور سے چہرے دیکھ کے میں حیران ہوں یہاں سفر کر کے دعاوں کے لئے آئے ہیں کائنات کی مالکن سب کی دعایں قبول فرمائیں میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا غاستہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے آپ دیکھی رہی کمس کمسی بیاسی سال کا یہ بزرگ ہے اور جس رنگ میں یہ مئی سے عزام شریک ہے مولا انہیں شفاہ کو لیتا فرمائیں میرے بھائی کرامت عباس کا بیٹا اللہ نظر بات سے محفوظ رکھے بھائی ممتاز کے گھر میں کوئی تکلیف ہے کائنات کی مالکن شفاہ تا فرمائیں جتنے بندے بول لیتے ہو آخری دعا ہے ضرور آمین کہنا میرے اللہ اس ذکر کا واسطہ ہم گنیگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائیں درود سارے ملکے بلند آواز ہیں چھوٹی سی ایک زحمت دینی ہے جو بچے پیچھے بیٹھے ہو بیٹا تو میں امام حسین کے ذکر کا واسطہ اگر اس واسطے کو کوئی عزت سمجھتے ہو تو تمہیں ذکر حسین کی قسم دے رہا ہوں آگے آ جاؤ بہت پڑھوں تو تیس پہتیس منٹ پڑھوں گا اس سے زیادہ وعدہ نہیں لوں گا اتنے بندے چل سکتے ہو بول سکتے ہو وہ ذکر حسین کی زینت بن جاؤ بڑی مہروانی ہے بھائی جانا ان کیسے نہیں آنا ہے تو پھر اگے آجاؤ پھر کھا دا مزہ پہ عجیب ہی اتھا ہی بیٹھے ہو شیخ صاحب گندہ نے اتھا ہی رہن دیو چلو فتوڑی ملدی درود پڑھو سارے ملکے بلند آواز ہیں آپ آجائیں بھائی آپ جو کھڑے ہوئے ہیں یہاں بیٹھ جائیں تو اچھا ہی لگتا ذکر حسین میں بیٹھے سے نہیں بیٹھا ایسے نہیں بیٹھنا جیسے تم بیٹھ گئے ہو اس طرح نہیں ہاں نٹ کے ٹھیک کر کے جی میں تم بیٹھ رہا ہوں انتے میچ میں کی دا میں دو آور میں کھے کے نکل گیا درود سونا کر کے پڑھو ملند آواز ہیں محمد آواز ہیں محمد آواز ہیں یہ لیٹ کیا اندر ہے بسم اللہ خیر ہوئے مولای اس طرح درودے کواری پڑھو ساتھے ہیں ساتھے ہیں تاریک آگے آجو بیٹا عمران بیٹا یہاں ہو شابش اٹھو آپ تھوڑا سا آگے ہیں میں کچھ نہیں کہتا آپ سے گزارش کر رہا ہوں منت کر رہا ہوں سیدہ کیا ہونا مہربانی کرو تھوڑا مول بنا دیو چلو جو آئی گئے ہیں سرا سفر بھی کتب میں بسم اللہ کر رہا ہوں تھوڑا مول بنا دیو ہائے دری چلو بڑی مہربانی جڑے آگئے ہیں تو آٹا میں شکر گزارا جڑے نہیں آئے انہوں نے شکر گزارا جونتے رہن وستے رہن یقیناً آپ سب اس عمر سے باخبریں میٹا جی یاد چھوڑ دو مہربانی کرو یقیناً سارے اس عمر سے باخبر ہوں گے کہ آج کی یہ مئیلے تخصیص کے ساتھ منصوب ہے میری اس شہزادی سے جس سے پہلے لگت میں لفظ شہزادی ہی نہیں تھا شاباش شاباش مالکندی قسم پترہ میں راضی ہیں اختر ہی ہتھ دی خیر ہو بھی جی جی ہاں عددار گھر پتر ہو نا سارے بولو ہائے دری عدل جیو میرا بیٹا عدل سلامت رو میرا بیٹا سدہ سکھی رہو سدہ سلامت رو تو آڈی سوئج تو بھی جلدی چھٹ دینا ہے زاکی منانا لی گلی کوئی نہیں سارے جنگی پڑھے آئے پڑھ دیا رہنے ہیں پنجی تری منٹ زیادہ زیادہ توڑے لینے ہیں دو تین قطعے سن لو ایک ٹکڑا نظم کا یا سلام کا اور اسی پہ سلام زہرہ ہے سیدہ ہے یقیناً بطول ہے سیر نہیں ہے لانا غازی دواز تھی سیر نہیں ہے لانا مولا حسین گوانے میں امامیہ کروں نہیں تو ساٹھے تیرہ منٹے جپڑے ہیں سپیٹ کو ساپ اندازہ کر لو میں کہے زہرہ ہے سیدہ ہے یقیناً بطول ہے زہرہ ہے سیدہ ہے بولنا ہے میں نا زہرہ ہے سیدہ ہے یقیناً بطول ہے اس کو مٹا سکے یہ زمانے کی بھول ہے جی بتا جی جی عباس تو ترجیح انتے رہے نسلہ جی وان تو اڈیاں سلام اے ناتھانو جڑے نوکرہ حسین دی امان دے او بولو ہائے دری زہرہ ہے سیدہ ہے جی وہ یقیناً بطول ہے کتنے بجے پڑھوں گا میں بائیس کو دس بجے بائیس مارتے ہیں نا بائیس مارتے ہیں نا رات دس بجے آپ کو سلام کریں گے زہرہ ہے سیدہ ہے یقیناً بطول ہے اس کو مٹا سکے یہ زمانے کی بھول ہے اس کو مٹا سکے یہ زمانے کی بھول ہے چنوے بندے اختر بچگین تے ممبر تے الانی یہ کو میری گال سمجھا گئے ہوں زمانے کی بھول ہے بنتا ہے بس یہ ام و ابیہا کا ترجمہ بعد از خود ضرور ہے قبل از رسول ہے ہاں 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 جی 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 اور سلام ہے یار ہاں ہاں پولا بزرکن شفاہ دینی لڑے نوکرہ حسین دی اممہ دے بولو ہائے دری جی سید جی بسم اللہ جی 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 بسم اللہ آپ کے سننے کے کیا کہنے آپ کے بولنے کے کیا کہنے بنتا ہے بس یہ ام و ابیہا کا ترجمہ بنتا میربانی تو انہیں مستے ہی دورا دیا سلام ہے پہلی بار چنکے تو انہیں مستے ہی دورا دیا چلا پھر ہے ہی ایسا اچھا سلام ہے آپ کو آپ کے اس تفسرے کو سلام ہے آپ نے فرمایا ہے ہی ایسا ہاں ہاں جتنا عطب سے آپ کا تعلق ہے آپ کو اتنا ہی بولنا چاہیے تھا لیجئے پھر مالکوں کے ذکر پہ ہاتھ ہے ایک ایسا مشکل مصرہ اس ہے ہی ایسا کی نظر کر رہا ہوں امکان کی ہر ایک گلی ہے بطول سے ظلم کا سبندہ نے جسے سمجھ آگئی اور نہیں بولا جی پتر جی مالکہ دی کا سمجھ لنبانی پڑھنا سارے جنگی پڑھے اٹھارا بی سال تے کم از کم میں جلسہ پڑھ لیا ہے کوئی ذکر نہیں منانی امکان کی ہر ایک گلی ہے بطول سے امکان کی ہر ایک گلی ہے بطول سے منتاد بھائی چلتی سے مصرہ دائے گا امکان کی ہر ایک گلی ہے بطول سے خود رسم بندگی کی چلی ہے بطول عمران جیو جیو مالانا یہ ہاتھ سلامت رہے اللہ اکبر ابرار بھائی یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ایک سیکنڈ کا فل سٹاپ نہیں ایک قومہ ہے اس قومے کے بعد ایک بات ہے ایک سیکنڈ کے لیے رکنا ہے مجھے اسی سیکنڈ کے رکنے میں بیٹا سائیں جو بات ہے وہ سمجھ آگئی تو پتہ نہیں کتنے دن لوگ بولتے رہیں گے امکان کی ہر ایک گلی ہے بطول سے میں نظر آپ کی کر رہا ہوں آپ نے چھیڑا ہے مجھے خود رسم بندگی کی چلی ہے بطول سے ہے سیدہ ہی باپ کی تخلیق کا سبب جتنا علی بھی ہے نا علی ہے بطول سے جی سیدہ ہوں جی 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کی کیا بات ہے آپ کے سننے کی کیا بات ہے آپ جی ہیں آپ سلامت رہے ہیں آو دھیر لگا دو کتابوں کا نہیں بیٹھا مجھے دیکھنا ہیلو مہربانی کرنی ہے میں نے دیکھنا ہے تیری بڑی مہربانی آپ پر سے نہیں بولنا دو رو بھائیوں میں پڑ گیا دو ہی میں ہور پڑ گیا بی بی آپ کو عزت دی شہزادی آپ کو عزت دی کائنات کائنات کی مالکین آپ کو عزت نہیں عطا فر بھائے مہربانی کرنی ہے ہر پڑ گیا مہربانی کرنی ہے وابا وابا کرونوں بار شکریہ سے اتنا علی بھی ہے نا علی ہے بطول سے ہوتی نگر بطول تو بنتی نگر کائنات دو میں سے ایک بات ضرور ہے بایشہ زادہ یا بندہ میلے سن سن کے خدا نہ خاصتہ تھک گیا میں خدا نہ خاصتہ پہ آخر بندہ ذکر حسینہ تھک دی نہیں یا تو خدا نہ خاصتہ تھک گیا ہے یا پھر وہ عقیدے کی دولت سے محروم ہے دوسری بات ہی نہیں ہے نہ بولنے کی ہوتی نہ کر بطول تو بنتی نہ کائنات امکان کا وجود ہی زہرہ کی بھیگ ہے یہ لائٹ مجھے دی بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار جی میں جی میں سدہ جیو ہوتی نہ کر بطول تو بنتی نہ کائنات میں کوئی دیکھنے ہوتی نہ کر بطول تو بنتی اختر مالا دی کا سمی چوتھے میں سے تک ہے بندی اپڑ گئے نا چنے لگے گا میں رنگ پردہ جشن پر پڑھنا ہوتی نہ کر بطول تو بنتی نہ کائنات امکان کا وجود ہی زہرہ کی بھیگ ہے اور ہوتے نگر علی تو نہ تھا کف بطول کا بعد از خدا حسین کی مالا شریک ہے یار یار کتنا شکریہ ادا کرو یار جیو پترا غازی استان دینی کھوٹے سنن دی کیا بات کھوٹے بولن دی کیا بات اللہ اکبر اللہ اکبر ہمیں وائد ہو آگ سے مت ڈراؤ جیسے میری شہدادی کے اسم اگرامی کا مانا نہیں آتا میں ماذت عرفان اس سے کر رہا ہوں وہ بندہ مجھے عمران داد بھی نہیں دے پائے گا میں نے کہا ہمیں وائد ہو آگ سے مت ڈراؤ کیوں ولایت کی طاقت یہ من جانتے ہیں بولنا ہے زبان سے بولنا ہے زبان سے بولنا ہے میں نے کہا ہمیں وائد ہو شاباش اللہ کے لئے تیرا یہاں سلامت رہے ہمیں وائد ہو آگ سے مت ڈرانا ولایت کی طاقت یہ من جانتے ہیں ہمیں فاطمہ کی محبت ملی ہے جہنم بجھانے کے فن جانتے ہیں ہاں ہاں شاباش شاباش اتنا ہی بولنا چاہیے تھا تجھے اللہ اکبر جی بھا سارے بولو ہائیدری ہمیں واحد ہو آگ سے مت ڈرانا ہمیں واحد ہو آگ سے مت ڈرانا ولایت کی طاقت یہ من جانتے ہیں ہمیں فاطمہ سے محبت ملی ہے جہنم بجھانے کا مولا تو ان بار بار زیارات تجھانا نصیب فرماوے ایلہ سونا حد چاہیا جے تے ورکاوی میں پڑتا ستیہ سی مولا دی قسمیں میں سلام شروع کران تے بس کرا بندے تھکے نے بڑے ٹھیک نہیں بول دے پہتے چل توں حدیں چاہیا چار مصرے میں ہور پڑھوا وہ حکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے بولنا بیٹا جب آئی گئے ہے ذکر حسین میں میں کہہ بحکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے جہاں سرا سے سرعیہ تلق بطول کا ہے جس غریب کو سرا سرعیہ کے معنی نہیں آتے اس نے مجھے کہہی کی دعا دینی ہے ہاں ہاں بحکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے بحکم شاہد و عالم فدق بطول کا اتاری مجھے دیکھنا ہے بڑی عجیب سی بات ہے ذاکری میں اس سے پہلے یہ بات ہوئی نہیں ہے بحکم شاہد و عالم بحکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے آپ مجھ سے کہہ دیا کرتے ہیں یہ مصرہ مجھے دے دو یہ شیر مجھے لکھ دو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں پتہ نہیں سندھ کب آؤں یہ چار مصرہ لے جانا مجھ سے سندھ میں میرے نام سے بڑا کہنا شوکت بھائی نے ممبر مجھے اتا کر دیئے بحکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے جہاں سرا سے سرعیہ تلق بطول کا ہے چام مولوی سے کہہ شوکت کہہ رہا ہے کبھی بطول کے حق مہر پہ تو غور کرو علی ولی کے بدن میں نمک بطول نہیں دل کرتا نہیں تیرا دل کی تا یار حق پیرے کھان دے گا یہ ستکا ہو حچا ہو محکم شاہد و عالم چار مصر اگر میں امام زمانہ پہ پڑھو اور وعدہ گھنٹے پہ بھی بھاری وعدہ محکم شاہد و عالم کون سی نظم مٹا محکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے بیٹا محسن کہاں ہے نظم لیا امام زمانہ محکم نظم انگوالی ہے جی میں نے اور حکم مولا ماف کریں چونتیس برس ہو گئے کچھ نہیں تو اس کے ساتھ کی میرے پاس سینتیس بیعز ہے کتنا یاد رکھا جا سکتا ہے یہ کرم ہے علی کی بیٹی کا آپ جیئیں کون پڑ گیا اچھ محکم شاہد و علیت جی ہیں نہیں رائے مضامل صاحب میں نے پہلے بھی دعا کرائی ہے مولا نظر بس سے محفول ذکھیں مولا عزت نے عطا فرمائے انہی لوگوں کو یہ پڑھنا چاہیے ہم نے اپنی اسے کا پڑھ لیا ہے آپ کی مہربانی آپ ابھی ہمیں برداشت کرتے ہیں محکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے جہاں سرا سے سرعیہ تلق بطول کا ہے کبھی بطول کے حق مہر پہ تو غور کرو علی ولی کے بدن میں نمک بطول کا ہے شیف صاحب ہونے میرے تو علاوہ نہیں بولنا میرے علاوہ کسے نال نہیں بولنا اس تو بات علی ولی کے بدن میں اے دکانی محضرت ممبر ہے علی ولی کے بدن میں نمک بطول کا ہے مجھے دیکھنا ہے اگر سننے بدل ہے اگر تیری طبیعت پہ بوجھ نہیں ہو رہا تو پھر تیرے میرے درمیان حسین زامن ہو گیا تو جتنی طاقت استعمال کر اپنا ہاتھ مو پہ رکھ ہٹے تو بولنا ورنہ میں ہٹ جاؤں گا دست دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے شیخ صاحب یہ سیڈی بن لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں میں ممبر پہلان کر رہا ہوں لا علیہ لیلہ محمد رسول اللہ علیہ علیہ میں سیڈی نہیں سنی میں کیسر نہیں سنتا میں کتاب پڑھتا ہوں آپ آئیں میرے ساتھ تشریف لیں آئیں میری گاڑی میں آپ اس وقت شہزادی بطول پر نو کتابیں پڑھیں عربی کی فارسی کی جو بندہ کتاب پڑھتا ہے اسے اپنے لفظ کے دائے انہیں کا ارمان ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں دست دعا میں ساری دست دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے لمحوں میں لفظ کن کی کمائی سمیٹ لے آؤ اگر حشین کی ماں کے نوکر ہو تو میں تمہیں اپنی شہزادی کے اختیارات سننے لگا ہوں دست دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے لمحوں میں لفظ کن کی کمائی سمیٹ لے چاہے تو اپنے گھر میں بٹھا کر وہ پنجتن چادر کی سلوٹوں میں خدای سمیٹ پلو ہاں ہاں بیٹا جی ہاں آپ کی کیا بات ہے اور سلام اے ادھنو چنگیاں ماما دے پتر اتھو بولو ہائے دری دست دعا میں تو اٹھی کیا بات ہے مالکان دی کا سمیٹ تیرے بولان دی کیا بات ہے دست دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے دست دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے لمحوں میں لفظ کن کی کمائی سمیٹ لے شاہے تو اپنے گھر میں بٹھا کر وہ پنجتن محروانی موسن نکوی صاحب دی روح یہ تھے آکے داک دیندی ہوئی گی میری مجال تو بڑے خوش ہوئے میری مجال یقین کرو میری مجال مہتنی شاری ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظر بات تم جائے موسیقی 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 ہاں وہ آپ کے ہیں چار موسیقی 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 چادر کی سلوٹوں میں چاہے تو اپنے گھر میں بٹھا کر وہ پنجتن بٹا بیٹھ کیوں نہیں آتے ہو میلس میں آج ہو گئے ہو میرا بیٹا تو بیٹھ کیوں نہیں آتے ہو ذکر حسین میں حصہ کیوں نہیں بن جاتے ہاں بیٹا ٹھیک سے بیٹھو نا ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہاں میرا بوترہ پڑھے لکھے لوگ ہو پڑھے لکھے چیرے ہیں آپ کے مجلس حسین اس طرح تھوڑی ہوتی میں چاہے گھڑے ہو کے دیکھنا جب جگہ ہے تو پھر بیٹھ جاؤ جب جگہ نہیں تو پھر گھڑے ہو جاؤ مجلس کہتے ہی بیٹھ ہاں ہاں مجلس تو یہی تو بات ہے مجلس کہتے ہی بیٹھنے کو ہیں اور یہ میں نے نہیں کہا یہ محمد نے کہا زیینو مجالس حکوم بے ذکر علی ابن ابی طالب اپنے بیٹھنے کی جگہ کو زینت دو علی کے ذکر سے اگر تشاہود بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے پھر تو علی پڑھو کیسا بدنظیب ہے وہ بندہ جس کی ماں بھی شیعہ تھی اور وہ نہیں بول سکا اوہ پچھلے حلالی حچالو ہائے دری زیینو مجالس حکوم اور عمر کا سیگہ ہے عمران میں تو چلو گریبا پڑھوں تم تو پڑھ لکھا آدمی ہے تم تو گر عمر جانتے ہو عمر کا سیگہ ہے زیینو سینت دو مجالس حکوم تم اپنے بیٹھنے کی جگہوں کو بے ذکر علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب کے ذکر سے اگر تشاہد کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہے پھر رہنے دو اور اگر بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے تو میں نہیں کہہ رہا محمد کہہ رہا ہے جہاں بھی بیٹھے ہو وہاں علی علی کرو مصطفیٰ کہہ رہا ہے جہاں بھی بیٹھے ہو وہاں علی علی کرو ایک کوئسے قضاء بنی ہوئی تھی آج کوئی چار پانچ بجے کے قریب جب میں سالم سے نکلا ہوں نا تو موسم بارش ہو رہی تھی اور ایک دھنک رنگ بنا ہوا تھا اور بڑا محیط تھا میلوں پہ الفت بیٹا میرا قاضی میرے ساتھ ہوتا ہے اسے مجھے کہا بابا جی ایک کیے میں نے کہا یار جو میں سمجھ رہا ہوں نا بادل کی چھیڑ چھاڑ یہ موسم کی مستیاں آج کی بات ہے مضمل آج آج اخلاق بھائی جی بیٹا ہاں 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 یہ بابا کو سنانا کہ چاہ چاہ نے یہ پڑھا ہے میں نے کہا یار بادل کی چھیڑ چھاڑ یہ موسم کی مستیاں اترا ہے عرش چومنے قائم کے پیر کو تو کیوں نہیں بولا یار جن لوگوں کا مجھے پتہ ہے کہ وہ اس میں سے بھول سکتے ہیں وہ کیوں نہیں بولے یار چلو جن گریبوں کی بسات سے بارے عادل جی میرا پتر سلامی سلامی نسل جی وے نومی جی میں اللہ اکبر بادل کی چھیڑ چھاڑ یہ موسم کی مستیاں بادل کی چھیڑ چھاڑ یہ موسم کی مستیاں مستیاں بیٹا آپ او میرا پتر یا تو گیر بدل دے یا اتھے ٹھیک سے بادل کی چھیڑ چھاڑ یہ موسم کی ہاں ہند پہ ہونتا ہے بیٹی میں دعا کرنا آیا ہوں میں پتر دعا لین آیا کرنے آیا بادل کی چھیڑ چھاڑ یہ موسم کی مستیاں بادل کی چھیڑ چھاڑ یہ موسم کی چھاڑ بھائی ایسے کوس و قدہ ایسے دھنک رنگ بنا ہوا تھا اور پتہ نہیں کتنے میلوں میں محیط تھا فضا میں اور اس نے علفہ نے مجھے کہا بابا یہ کیا ہے میں نے کہا بادل کی چھاڑ یہ موسم کی مستیاں اتھا ہے عرص چومنے قائم کے پیر کو کوس و قدہ دھنک کی سواری پہ غور کر لگتا ہے آج بارویں نکلا ہے سہر کھاڑ شاباس 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 جڑے بارویں دالنگر کھان دیو بولو ہائے دری اللہ فکر اور صدقے قرآن دی قسم ہے تیرے سننو سلام ہے غازی دی قسم ہے تیرے بولنو سلام ہے تیرے کھلو کے دعا کرنو سلام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بادل کی چھیڑ چھاڑ یہ موسم کی مستیاں اترا ہے عرص چومنے قائم کے پیر کو مہربانی بیٹا انصاف کی تیرے جی میں بیا کوس و قدہ دھنک کی سواری پہ غور کر لگتا ہے آج بارویں نکلا ہے سہر کو پھر سوال کر دیا مجھے اس موسم نے کئی بارش ہے کئی نہیں ہے کئی بارش ہے کئی نہیں ہے میں لسکے قریب جاتے ہیں بارش ہو جاتی ہے یہ کیا ہے میں نے کہا یہ پریشانی والی بات نہیں ہے یہ فیض ہے محبتِ آلِ رسول کا یہ فیض ہے محبتِ آلِ رسول کا اہلِ ولابِ حُسن کا موسم کھلا تو ہو باطل برس رہا ہے یہی بات سوچ کر نوروز ہے جہان کا چہرہ دھولا تو ہاہ ہائے 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 اللہو اکبر اللہو اکبر ہٹ اچھے 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 ہائے دری اللہو اکبر نوروز ہے فندے مندوں تھا ہے باری فیردیں کسید نوروز ہے جہان کا چہرہ بادل برس رہا ہے یہی بات سوچ کر نوروز ہے جہان کا چہرہ دھولا تو ہو لو جی آپ کے حکم میں نظم بھی آگئی تعمیل حکم کرتے ہیں چار مصنوں کا برہار سے بھی وعدہ تھا وہ بھی سن لو اور اس کے بعد نظم کا ایک ٹکڑا راضی رہنا میں اپنی توقعوں سے کہیں زیادہ پڑھ گیا بس آپ نے پڑھا لیا نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے نام اس ملکہ عالم کا اکتیس منٹ کچھ سیکنڈ ہو گئے مجھے پڑھتے پڑھتے یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں مولا حسین کی قسم میں صرف بھائشہ دادی کی بات نہیں ہے لاہور کی کسی مہنس میں بھی داد کا تکاتہ کرنا میرے لیے عجیب ہے چوتیس سال ہو گئے میں تم سے دادی لے رہا ہوں ہر دس سال میں ایک نسل تیار ہوتی ہے آدل چوتھی نسل شوکت رضا کو سننے یہ میں تمہارا شکر گزار ہوں چوتیس برس سے مجھے برداشت کی ہوئے ہو پھر بھی مالکوں کا گرم ہے روز کوئی نئی بات عطا کر دیتے ہیں تمہاری امانت ہوتی ہے اختر میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے مولا دی قسم مضمل پاکہ نے ممبر دی قسم اگلہ سائی ناویل چوٹ بولا کم از کم میں پینتیس افعے پڑھے نے اگلے مصرے واسطہ پینتیس پیج پڑے ہیں میں نے ایک مصر اگلہ کہنے کے لیے نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے کیوں یہاں جاکر کو آگیا تھے بلالو نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے فاطمہ ہی سے وہ فاطمہ ہی سے وہ اے بچے کی کیا اندھنے کیا اندھنے بیٹا مہینے ستیاں آیا ہیں آجا اے بیٹھ جانا اندر جو تیری دا میں تیان کرانگا میں دیکھاں گا جنہی دیر میں کل ہوتا ہوں کیسا آتا یہ نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے میں برگر رہنا ہے نام اس ملکہ آتا ہی تورے اندھنے اب بہجا میں لیتا ہوں نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے آؤ جس بندے نے پینتیس سال سنا ہے شوقت ادا پینتیس سال کا سنا شوقت ادا ایک طرح رکھے بھائی جی چار میں سے دو پڑ گئے ہوں دو ایک طرح رکھے دولنا نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے پردہ غیب میں مشکل کوئی بن جائے تو پھر باروہ آج وی دادی سے مدد لے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کمال ہے شوقت صاحب کمال ہے جیو را کینہ لما نہیں موڈ بدل بھی جاندہ ہے ٹھیک نام اس ملکہ عالم کا آچھا فیر پڑھ دینے نیا جی توسی بھی فیر پڑھو نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے پردہ غیب میں مشکل کوئی بن جائے تو پھر باروہ آج بھی دادی سے مدد لے لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے قائم لو آج کی اس نظم کا پورے ارادے سے آئے ہوں کہ پچیس منٹ پڑھوں گا پہنتیس پڑھ چکا ہوں گن کے چھ یا سات منٹ اور آپ کے لئے نہیں تادی رہا جائے لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے قائم لو آج کی نہیں پتر میرے مہمان نے جڑا بھی آیا لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے قائم قائم کے وسیلے سے ہی قرآن ہے قائم اب تو بولنا یار چھرے لیے میں نے بیاض منگوائی اور ہاتھ باندھ کے بیٹھا یہ تو جاتی ہے نہیں ہاتھ ہاتھ اڑھا نا لیکن مجھے یہ ہاتھ ہیوں کر کے بیٹھنا دیل کے بعد تو بالکل دہید نہیں ہے لو آج کی لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے قائم قائم کے وسیلے سے ہی قرآن ہے قائم اس طور سے توہید کی پہچان ہے قائم انسان کے پیکر میں ہی یزدان ہے قائم ایک صاحب جی وہ ایک صاحب سلامت رہو جی بیٹا جی 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 وہ گین کے پنچ منٹ وڈے ہو رہنے نے تارک جیو بیٹا انسان کے پیکر میں ہی یزدان ہے قائم یہ سچ ہے جسے تم نے ابھی تک نہیں مانا یہ سچ ہے چاہتیو آس آئیں فون تکیرہ سالے پٹوالے اچھا سالے پٹوالے مجھے طرف ہوں یا علی مددہ دکھو انسان کے پیکر میں ہی یزدان ہے قائم یہ سچ ہے جسے تم نے ابھی تک نہیں مانا قائم کے سراپے سے ہی قائم ہے زمانہ آہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سچ ہے جسے تم نے ابھی تک نہیں مانا تو آڈے پو ترجیمان بھئی قائم کے سراپے سے ہی قائم ہے زمانہ کائنات میں یہی دستور ہے کہ لوگ اللہ سے اولاد مانگتے ہیں بندے خدا سے بیٹا مانگتے ہیں ایک بیٹا ایسا ہے جسے خدا نے اپنے بندے سے مانگا ہے بندے سے نہیں اور ظالمہ اور تو شرطو بھی سنیا کرو مارو اخبار پٹھا پڑھ کے پوچھ لیو کتوں پڑی آہو آہو جیسے بندے نے اخبار ہیں جو پڑے ہوں دا وہ کہنے دا کتوں پڑے ہی مولا جی قسم میں چھوڑ نہیں بولتا اللہ وقت جی میں جھوٹ نہیں بولتا ممبر کی قسم میں میں چھوڑ نہیں بولتا میرے کوئی ایک بندہ آگیا تو انہیں اخبار سچی مچی پٹھا پڑیا تو میں نے کہنے دا ہے کتوں پڑے ہی میں کیسے اخبار ہی چھوڑ اور پھر میں نے کی گنہ دا بجیتے نہیں بھی نہیں پتا ابھی اخبار کیویں پڑی دے تو پچھ ہی جانا ہے کیویں پڑے ہاں ہائے 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 مولا اس طرح دینے ہاں بندے سے نہیں اپنے بندے سے بندہ آر ہے اس کا بندہ آر ہے آہو آہو نا 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 جاؤ اللہ وقت اقبال کو بڑھو تو میں کہیں جا کے میرا جملہ سمجھ آئے گا لامہ نے یہ بات کلیر کر دی ہے عبد دیگر عبد ہو چیزے دیگر عبد اور ہے اس کا عبد ہو رہے ہیں ہاں اللہ نے اپنے ایک بندے سے بیٹا مانگ لیا ہے لوگ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ نے بندے سے مانگ لیا ہے عسکری یہ بیٹا تو کوئی دے دے عسکری اے حسن والی طاقت عسکری کا ترجمہ کیتا ہے میں تو چھپ کر گئے اے حسن والی طاقت یہ بیٹا تو مجھے دے دیں بادشاہ نے کہا تیرا اپنا بندہ ہے میری مجال ہے میں تجھے انکار تو نہیں کر سکتا لیکن خیریت تو ہے اللہ فرماتا ہے بس یہ رخ روشن ہے فضو شمس و کمر سے دنیا اسے ترسا ہی کرے دیدہ درسے رائے مضمل چودہ دی قسم ایمین لاہور آلیا لٹلی غازی دی قسم اسپن ڈالنو میرا سلام انہی مران جی جگ جگ جی وہ پتہ ری جی من یار تو آٹے اب بھائی شزاہ یار کی محول بنگی ایمین لاہور آلیا لٹلی یہ رخ روشن ہے فضو شمس و کمر سے یہ رخ روشن ہے فضو محولے تھے جلا گیا قرآن دی قسم سلام ہے تو انہیم یہ رخ روشن ہے فضو شمس و کمر سے دنیا اسے ترسا ہی کرے دیدہ ترسے اللہ فرماتا ہے یہ حسن بچانا ہے زمانے کی نظر سے دشمن نہ کہیں ڈھوڑ نکالیں اسے گھر سے اسکری بادشاہ نے کہا میرے اللہ پھر کیا کہیں آوازیں مجھے دے دیں ایک ہی طریقہ ہے غائب ہوں تو غائب ہی بنا لیتا ہوں اس کو میں اپنے ہی پردوں میں چھپا لیتا ہوں سدکے 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 آئے دری ہاں مجھے یاد آگیا تیس مارچ کو بھائی جن نصار شمسی صاحب کے درے تمام جو سالانہ عزدہ داری ہے ٹھیک چھے بجے شام میں یہی آپ کو سلام کروں گا غائب ہوں تو غائب ہی بنا لیتا ہوں اس کو میں اپنے ہی پردوں میں شپا لیتا ہوں کما لگے ہوئے قرآن دی قسم ہی کما لگے ہوئے اسکری بات چھانے کا تیرا مال ہے تیرا عبد ہے تیری ملکیت ہے تیرا خزانہ ہے تیرا دیا ہے تیری دیا ہے چلو خیر ہے ایک دیا فارسی میں تھا ایک دیا ہندی میں تھا تیرا دیا ہے تیری دیا ہے تیری عطا ہے یہ حاضر ہے ویسے تو سب کے بچے تو پڑتا ہے آئے 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 ویسے تو سلام ہی ہے حد سلامت روی ویسے تو سب کے بچے تو پالتا ہے لیکن بچپن کی کچھ اپنی مانگت ہوتی ہیں بچپن کی کچھ اپنے تقاضی ہوتے ہیں بچہ پالنا بڑا مشکل کام ہے میں تیری حوالے تو کر رہا ہوں بچپن کی کچھ ڈیمانڈ ہیں کیا وہ پوری ہو جائیں گی اللہ فرماتا ہے دے تو سہی بے جسمی کے ہاتھوں سے میں نہلاؤں گا اس کو جی وہاں پت رہا ہوں جی وہاں ہاں قرآن دے قسم ہے میرا سلام ہی غازی دے قسم ہے نہ خوشہ مت کر رہے نوکلا سائی ناوے میرا سلام ہے اس بند دن جڑے سگالتے بولے ہے ماں میں بارگاہ دے اندر آسکے ہے نہیں آسکے جڑا جیتے کھلوتا ہے اس بند دن میرا ہاتھ متے ترک کے سلام ہے جڑے سمسے تے بولے ہے اللہ فرماتا ہے مجھے دے دے مضمل ہے میں ایک پہاڑ پڑھوں افضائل دا اللہ فرماتا ہے بے جسمی کے ہاتھوں سے میں نہلاؤں گا اس کو تطہیر کے کرتے بھی میں پہناؤں گا اس کو وحدت کے سلی کے سبھی سمجھاؤں گا اس کو تنوں کا کام ہو جائے گا بہلائے گئے مجھ کو میں بہلاؤں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وحدت کے سلی کے سبھی سمجھاؤں گا اس کو راضیو بہلائے گئے مجھ کو میں پہلاؤں گا اس کو مالک فرماتا ہے میں اس کو پڑھوں گا یہ کبھی مجھ کو پڑھے گا بس میری زبان چوس کے پروان چڑھے آخری چھے مصر ہیں زندگی باقی جو اعلانات میں نے کی ہیں ملاقات ہوگی مالک یہ حاضر ہیں مالک فرماتا ہے یہ ماتمی مچا ہے دل اس کی افشیرہ بھی مارے دعا کرو مالک شفائے کلی عطا فرمائے آخری ایک منٹ جی راضی رہا جا جی اللہ فرماتے دے میں تیرے بیٹے کو پالوں اور پھر میں اسے طاقتور بناوں گا مالک کتنا اللہ فرماتے اتنا طاقتور بنا دوں گا دشمن ہو فلق پر تو بلالے گا زمین پر دشمن ہو فلق پر شیعہ مذہب کا ایک بڑا گمبیر سا مسئلہ ایک بڑی بحث ایک دول صفوں کی نہیں پچاس پچاس صفوں کی بحث ایک مصرے میں پڑھنے لگاؤں اللہ فرماتے دے مجھے بیٹا میں یوں پالوں گا دشمن ہو فلق پر تو بلالے گا زمین پر مردوں کو بھی قبروں سے نکالے گا سوری 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 جنہیں سمجھا گئی ان کا بھی شکریہ جنہیں نہیں سمجھا گئی ان کا بھی شکریہ دشمن ہو فلق پر تو بلالے گا زمین پر مردوں کو بھی قبروں سے نکالے گا زمین پر جب چاہے خزانوں کو اچھا لے گا زمین پر پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر اللہ فرماتے دے میں تیرے بیٹے کو اتنا طاقتور کر دوں گا زہرہ کے عدو کو کہیں جانے نہیں دے گا دازی کا نمک غیر کو کھانے نہیں ہزاروں سال جیو کہاں امت کے تماشے میں کہہ کہاں امت کے تماشے کہاں رکھ سارے بتوں معافی چاہتا ہوں دیکھو بیٹا بات یہ ہے آپ خود ذاکر ہو آپ کہہ رہے ہیں تفصیل سے تو مجھے بتاؤ کیا واقعی ہمت ہے کسی شیعہ ذاکر میں کہ وہ تفصیل سے یہ پڑ سکے کہ کتنا مارا گیا ہے بطول کو اے دھیاں بیٹھیاں نے کزے نہ رو ہوا میریاں دھیاں توہ دھیاں ناکری قبول ہوئے کہ جائیں گھار پوچھنے میریاں بھی دھیاں نے میریاں بہنہ نے جڑیاں بزرگ نے میریاں ماہوہ نے گھار جا کے بیٹا ان کو بندہ اٹھے نا بچھائے جنہیں جانا ہے پیش اکچھی تھی تھی تور جا میں چار یا پانچ میں دھور پڑھنا ہے مصحابیں نہ اٹھیں بیٹا تم بیٹھ جاؤ مقتل سننا چاہتے ہو میں چار یا پانچ منٹ زیادہ زیادہ اور آپ کے لوں گا مولا میرے بھائی کو اور عزت عطا فرمائے یہ نوکرییں قبول ہو پتر جیونی نسلہ جیون تیریاں غازی تو ہم سارے نویستان دے سارے دا سارا پریوار میرا بیٹھا ہے انہ سارے رل کے عزداری کی تھی مولا نویستان دے انہ دھیاں دے گھر جا کے توہ دھیاں دھیاں نے میری امی دھیاں نے پوچھ لے آجے موت سر تو ہوئے نا دھیاں وسیطان کر دیاں نے میرے پیکیاں نو بلایا جی میرے جنازے تھے میرے سورے نو بلایا جی میرا فرانا رشدار بڑی دور ہے انہیں اطلاع کریا جی فلانا بندہ او ملک تو باہر نے انہوں فون کریا جی آوے ناوے ہوں دی مرضی تو سن ضرور دسے آجے آ رکھ میرے سر قرآن تو اٹھے تو لکا کے پڑھ دے ہیں منت کرتی رہی ہے پتولیالی لوگوں کو میرے جنازے کا نہ بتا کتنا بڑا ہے وہ آدمی شاباش شاباش اوہ حسین کی ماں تجھ میں راضی ہے میرا بیٹا یہی حق ہے پتول کو راضی کرنے کا کیا بات ہے یار اچھا چل ٹھیک ہے مضمل آہ مجھ سے جو مرضی قسم لے لے تو نے کہہ دیا ہے تیری چیخ نکل گئی ہے بھائی سزادہ امام حسین دے ذکر دی قسم ہے مولت المستقبلج دکھا تو بچاوئے میری دلوں دعائے مولت المصیفتان تو دکھا تو دشمنہ تو محفوظ رکھے امام حسین بادشاہ کی قسم ہے غدیر کے میدان میں ایک لاکھ چوالیس ہزار نو سو صحابی تھا محمد کے ساتھ سات بندے تھے بطول کے جناد ہیں کوئی نہیں ہو بندہ شیعہ جنہیں انماتم نہیں کیتا اللہ اکبر ایک لاکھ جی جی بھائی جانا جی 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 جو تو چار آئے نا میں کوشش کروں گا میں وہ پڑھوں لیکن یہ سن نہیں سکیں گے جو ماحول بیٹیوں کا میں دیکھ رہا ہوں نا جو حالت ابھی سے میری بیٹیوں کی ہو گئی ہے ایک لاکھ چوالیس ہزار مالکوں کی قسم نومی دوحہ قطر تھا قطر کا امام باڑا تھا سردار علی منان نے مجھے بلائے ہوا تھا استاد علی مآلہ سرکار علامہ نصیم عباد صاحب قبلہ اور میں ایک ہی کوئی روم میں رہ رہے تھے امام باڑے کا کمرہ تھا ایک دن باتیں کرتے کرتے میں ان کے پاؤں میں بیٹھ گیا میں نے کہا قبلہ دھیل سارے سوالات ہیں میرے اندر کہنے لگے پوچھ سوالات پوچھتے 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 شہدہ جی میں بھی کوپسر دپڑے یا نہیں ہنٹوڑے پڑھنا لے جڑا بندہ ماتم میں کرے بے شک باہر چلا جائے میرے موہ سے نکل گیا قبلہ میں نے کتابوں میں پڑھایا آدھی رات کو بطول کا جنازہ اٹھایا علی نے آدھی رات کو کیوں اٹھایا سیہہ زادہ نے ماتم شروع کر دیا نکلنے کے خدشہ تھا علی کے دل میں اگر دن کو جنازہ اٹھاؤں گا مسلمان چھین کے تازیہ نے کیا واقعی وہ بندہ شیعہ ہے جس نے ہاتھ نہیں مارا پھر میں نے کہے ڈر تھا علی کے دل میں اوہ کدے نہ رو میں اوہ سیاد مدمل یہی حق ہے جیسے دھانے مار کے رو رہا ہے تو خدشہ تھا علی کے جی 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 خدشہ تھا علی کے دل میں چہرہ بھر گئے ہنجیوانا بی بی اپنے باپا کی عمر سے داری بڑی گئی اس لیے رات کو جنا کہندہ بی بی اپنے باپ کی امت سے ڈر ہی اتنی گئی تھی میں تنک گل کروں تو میرے بیراد آپ اترے یا تو اپنا جملہ واپس لے لے یا پھر میں تے جملہ کھنینا تیتے کربلا گامیشانی اصلی کربلا بان جانی کئی شدادہ بانی ہیں دینے اجازت لے پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ اللہ قرآن میرے سرطے اینا بچی ہیں جو چار سال جی کو بچی اٹھ کے میرے کو لاوے نا کہ میری کچھ نہ رکھ دی ہوئے چاکے چاچا میرے فرانہ کامتے کر دے قرآن تکر سے ہمیں دل کر دے دھی توڑ کے آگئی ہے اسی دین بطول مدینے کے لوگوں کے دروازے پہ جاتی ہے نہیں آتا جسے ماتم بلکل نہ کرے آتا میں توڑ پڑھنا ہے میں نے کنہ کار ہے وہ بندہ جس نے ہاتھ نہیں مارا اور میری ہم دھییاں اے دھییاں نے پوچھئے میں دھی کسے بوئے تو خالی آ جائے کیا حالوں نے ممتاز اسی دین بطول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ارین ولی اللہ میں رائے مضامل چوتیس سال کی ذاکری میں پہلی پہر کہہ رہا ہوں شیخ اخلاق ممبر میں چھوڑ رہا ہوں ماتم شروع ہو جائے گا میں جا رہا ہوں اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں نہیں مانتا میں اس بندے کو بطول کرنا کر جس نے سملے پہ ماتم نہ کیا حالات یہ ہو گئے مدینے کے حرام زادوں نے اتنی توہین کی بطول کی چادر پہن کے رات کی نماز کے بعد بطول دروازوں پہ جاتی تھی بندے دروازہ بند کر لیتے تھے ایک دوسرے سے کہتے تھے دروازہ بند کر لو بطول آ رہی ہے دروازہ ماتم کرنا دروازہ بند کر لو محمد کی بیٹی آ رہی ہے دروازہ بند کر لو پھر کہے گی میرے باپ نے لکھے دیا تھا پھر کہے گی اور رکھ میرے سر پہ قرآن اور یار کوئی بیٹیوں کو بھی مارتا ہے اتنا ماتم ہو میری بیٹیاں اگر تھک نہیں گئی ہو رکھو میرے سر پہ قرآن آگے دروازہ تھا پیچھے دیوار تھی درمیان میں بطول تھی باہر چالیس بندے تھے اندر اکیری بطول تھی باہر سے کسی نے کا بطول علی کو بھیج ورنہ میں پردہ گرائے وغیر نہیں آتا ماتم میں پردہ گرائے وغیر اندر آ جاؤں گا اور شیو مجھے غازی کی قسم ہے باہر سے کسی بندے نے پوچھا اے نا علی ان علی کہاں ہے بطول نے کہا مشغول ان فیجمل قرآن علی قرآن اکٹھا کرنے میں مصروف ہے شہزادے سے لے کے اس آخری ماتمی تک مندت کر رہا ہوں جو بندہ اس جملے پہ ماتم نہ کر سکے دو رکات پڑھ کے حسین کی امہ سے معافی ماغ لے بطول نے کہا علی قرآن اکٹھا کر رہا ہے میں مر جاتا میں نہ پڑتا باہر والے بندے نے کہا نہیں آتا تجھے ماتم جو بی بی ماتم کر رہی تھی ہو وہ تو ہائے ہائے یا زہرا یا زہرا یا زہرا حدہ ہمیں دور پڑھنا ہے قرآن تک سمجھ جنہ ماتم کرنا ہے تیاری کرو جنہ ماتم کرنا ہے تیاری کرو حدہ ہمیں دور پڑھنا ہے آوازہی بطول یہ زنانہ بہانے نہ کر علی کو بھیج اللہ دخلنا ہو علیہ وآخرجنا ہو کرہن ورنہ میں پردہ کرائے بغیر اندر آ جاؤں گا اور اس کے گلے میں رسی ڈال گے اسے باہر لے جاؤں گا اور یار غازی کی قسم ہے جس بندے نے ظلم کیا ہے وہ خود کہتا ہے اندر اکیری بطول تھی پیچھے دیوار تھی آگے دروازہ تھا باہر چالیس بندے تھے اندر سے بطول نے دبایا باہر سے لوگوں نے دبایا وہ کہتا ہے اچانک کسی نے دروازے کو دھکا دیا مجھے بطول کا ہاتھ نظر آیا فآخص تو سوتا کنفوز میں نے کنفوز کے ہاتھ سے تازیہ نہ لیا فزرب تو علیہ دیہا نہیں آتا ماتم تیرے گھر بیٹی نہیں ہے میں نے کہا بطول چھوڑ دروازہ بطول چھوڑ دروازہ بطول چھوڑ دروازہ لوہے کی گرم سلاخ بطول کے بہلوں میں چلی گئی جلتا ہوا بھی یہاں ماتم کرو جلتا ہوا لوہا محمد کی بیٹی کے پہلوں میں آواز آئی ابو الحسان ماتمیں اسے ماتمیں اسے ماتمیں اسے ماتم者ی ماتموں سوڑ دوسJA موسیقی